اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ وید موم آج میں آپ کے لیے کندو والی میٹھی ٹکیوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے یہ بہت ہی مزیدار اور آسانی سے گھر میں بن جاتی ہیں یہ بہت ہی خستہ اور ان میں میٹھا اتنا پرفیکٹ ہوگا کہ آپ خود ان کو کھا کے دیکھ کے اور بہت ہی حیران ہو جائیں گے اور بار بار کھانے کو دل کرے گا جیسے کہ آگے 22 رجب آرہی ہے تو کندوں پہ اس ریسپی کو ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کر لیں اپنی آج کی ریسپی سب سے پہلے آپ نے کھلا برطن لینا ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً دو کپ میدہ آپ نے کونٹیٹی جو ہے اس کی میرمنٹ ہر چیز کی آپ نے بلکل پرفیکٹ رکھنی ہے اس سے یہ ریسپی بلکل پرفیکٹ بنے گی اچھا میدہ چھان کے ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ لمپی جب آپ اس کو بنائیں اور ڈو وغیرہ اس کی گوندیں تو لمپس ہوئی رہا نہ آؤ اچھے سے اس کو چھان لیں گے اس کو چھانتے ہوئے میں آپ کو ایڈ پر دکھاؤں گے بھی یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں گھٹلیاں ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو چھان کے ہی استعمال کرنا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ چینی آپ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے میں بٹن سیم میں نے استعمال کیا اس سے یہ ہے کہ میرمنٹ میں بلکل بھی ہماری جو ہے وہ غلطی رہی ہوگی اور ایک کپ چینی کا پیس کے آپ نے ایڈ کر دیا تھرڈ نمبر پر اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ سو جی ٹو سے تھری ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے پاوڈرڈ ملک یہ آپ کسی بھی برینکہ استعمال کر سکتے ہیں میں نے ایک چھوٹا پیکٹ ایوری ڈی ملکہ لیا تھا اور وہ اس میں ایڈ کر دیا ٹو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے پسی ہوئی سونف اور الائچی پاوڈر اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون گھی آپ نے ان کو خستہ بنانے کے لیے گھی کا ہی استعمال کرنا ہے اویل یا مکھن کا استعمال نہیں کریں گے میٹھی اور خستہ ٹکیاں بنانے کے لیے یہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اچھے سے ویسکر کی مدد سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے چیزیں ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ برطن کوئی کھلا استعمال کریں اور کوانٹیٹی کا بہت زیادہ اس میں خیال رکھنا ہے یہ دو چیزیں آپ اچھے سے جب کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ بلکل بھی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی اور ٹکیاں فرائے کرتے ہوئے بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے جب یہ ٹکیاں بنائی جاتی ہیں تو وہ جو فرائے کرے تو ٹوٹ جاتی ہیں یا عجیب سا بن جاتی ہیں بلکل ان کی وہی شیپ نہیں رہتی تو آپ نے ہر سٹیپ کو فولو کرنا ہے اسے یہ ہوگا کہ آپ کافی حد تر غلطیاں جو ہیں وہ ختم اور کم کر سکتے ہیں چلیں جی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی مدد سے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے رب کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے ہاتھیں پکڑ کے دیکھنا ہے تو اس طرح گھٹلی بنے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ مکس کر جو ہے اچھے سے مکس ہو گیا آپ دودھ لیں گے اور اس کو ایڈ کرتے جائیں گے اور گھونتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے اور دودھ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ نے یہاں تو رونگ ٹیمپریچر رکھنا ہے یہاں آپ نے بالکل نیم گرم کرنا ہے زیادہ گرم یا تھنڈے دودھ کا استعمال نہیں کرنا اور ایک دم سے سارا دودھ بھی نہیں ایڈ کرنا اس سے یہ ہوگا کہ یہ نرم ہو جائے گا اور نرم دوھ کی وجہ سے آپ کی ٹکیاں جو ہیں وہ ٹوپنا شروع ہو جائیں گی اور خستہ بھی نہیں بنائیں گی تو یہ آپ نے بالکل تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کر کے اس طرح سے اس کو گونتے جانا ہے اس طرح سے آپ نے دوھ کو آئیس سے ایسا گوند لینا ہے اور یہ دیکھیں خود با خود دو جو ہے بیٹن کو بھی چھوڑ دے گی اور آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کپ دودھ لیا تھا اور دیکھیں ہاف کپ دودھ استعمال ہو گا ہے اور ہاف بچ گیا ہے یعنی کہ آپ نے تھوڑے سے دودھ میں اس کو بار بار گونت کے اور اس طرح سے سخت دوھ بنانی ہے دوھ گونتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نرم نہ ہو بلکہ یہ سخت ہو یہ دیکھیں اس طرح سے پھر یہ آپ کی ٹکیاں جو ہیں وہ اچھی بنیں گی تھوڑا سا اور اس کو گوند لیں گے دو سے تین مینٹ اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا اور اس کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں ٹکیوں کو بیلنے سے پہلے ایک برطن لیں گے کڑائی یا پیانا اور اس میں آئل آئیڈ کر دیں گے اور اس کو گرم کر لیں گے جس میں آپ نے ٹکیوں کو فرائے کرنا ہے جہاں آپ نے میٹھی ٹکیوں کو شیپ آؤٹ کرنا ہے اس کاؤنٹر یا کٹنگ بورڈ پہ آپ نے آئل کو اچھے سے گلیز کر لینا ہے تاکہ وہ چپ کے لیں گے اب آپ نے وہ مکچر لینا ہے اس کو اس طرح سے پلیس کریں گے اور رولنگ پن کی مدد سے اچھے سے پھیلا لیں گے کاؤنٹر پہ جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں آپ نے اتنا پھیلا لینا ہے اسے یہ ہوگا کہ بہت باریک اور بہت ہی مزیدارسی بن جائیں گی اور شیپ بھی اس کی بلکل پرفیکٹ آنگی چاروں سائٹ سے آپ اچھے سے ان کو پھیلا لیں اب کسی گلاس یا کسی پرفیکٹ سائز جس چیز کا آپ نے سائز رکھنا ہے اس کے اکورڈنگ اس طرح سے مارکنگ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ اس طرح سے ان کو اٹھا لیں گے میرے پاس اس ٹائم کٹر آویلیبل نہیں تھا اس لئے میں نے یہ گلاس کی ہیلپ سے ان کو شیپ آؤٹ کر لیا ہے یہ کرنے کے بعد ایکسٹرا جو ڈو ہوگی اس کو ہم اٹھا لیں گے اب اس طرح سے کوئی ٹری یا کٹنگ بورڈ لیں گے اس پہ ان کو پلیس کر دیں گے اور ایک ساتھ ہم ان کو فرائے کر لیں گے بار بار یہ محنت نہیں کرنی پڑے گے اب جو باقی ڈو ہوگا اس کو بھی دوبارہ سے ایک بار ہم اس طرح سے گوند لیں گے اور گوندنے کے بعد سیم پروسیجر وہ ہی ریپیٹ کریں گے سب سے پہلے کاؤنٹر کو آویل سے گریس کر لیں گے اس کے بعد اس کو بیل کے اور یہ کٹنگ کر لیں گے ٹکیوں کی آپ نے اس کی مارکنگ کرنے کے لیے گلاس کو اس طرح اچھے سے پریس کرنا ہے تاکہ ایکسٹرا ڈو اٹھاتے ہوئے ان کی شیپ خراب نہ ہو تیڈی کر لینے کے بعد اگر آپ کو تل پسند ہے تو اس طرح سے ان کے اوپر سپرنکل کر دیں گے تھوڑا سے تل لیں گے اور اس طرح سے آپ نے ساری ٹکیوں کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے پریس کر دیں گے لوگ ڈو میڈیم فلیم پہ اویل کو گرم کرنا ہے اور اویل کو بہت زیادہ گرم آپ نے نہیں کرنا بس اتنا سا گرم کرنا ہے کہ نورمل سا وہ ہو اور اس طرح سے ون بائی ون کر کے آپ نے ٹکیاں اس میں ایڈ کر دیں گے اویل میں ایک دم سے ساری ٹکیاں آپ نے ایڈ نہیں کر دیں بلکہ دو سے تین دفعہ میں ان کو فرائے کرنا ہے اور فوراں سائٹ بھی اس کی چینج نہیں کرنی جیسے ہی تھوڑا سا کلر پرومیننٹ ہوگا براؤن سا تو پھر آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے ورنہ اس کو ٹوٹنے کا خطشہ ہوتا ہے جب یہ فرائے ہوں گی تو اس طرح سے خود با خود سوفٹ ہو کے اوپر آجیں گی اس پوائنٹ پہ آپ نے ون بائی ون کر کے ان کی سائٹس کو چینج کرنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی یہ پرفیکٹ بنی ہے ان کا سائز بھی کتنا پرفیکٹ ہے اور یہ فرائے کرتے ہوئے بلکل بھی نہیں ٹوٹی صرف آپ نے تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو آپ نے اس کی جو قوانٹی ہے ان کی میرمنٹ ہے وہ بلکل پرفیکٹ رکھنی ہے جو کہ میں نے آپ سے پوری ویڈیو میں شیئر کر دی ہے سیکنڈلی ڈو جو ہے وہ ہارڈ ہو رہی چاہیے اور تھرڈلی اویل جو ہے وہ نہ ہی زیادہ گرم ہونا چاہیے اور فلیم بھی اتنی ہائر نہیں ہونی چاہیے بلکہ لوڈو میڈیم فلیم پہ ان کو آپ نے فرائے کرنا ہے اس طرح کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور یہ بہت پرفیکٹ فرائے ہوں گی ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لائٹ گولڈن سا کلر آ گیا ہے دو منٹ کے لیے اس کی دونوں سائیڈز کو اور اویل میں اس طرح ہلاتے ہوئے فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور اس کے بعد اس کا ریکوائیڈ کلر آ جائے گا اور ون بائی ون کر کے ان کو نکال لیں گے یہی ان کا ریکوائیڈ کلر ہے جو کہ آ گیا ہے اور اب ان کو نکال لیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ہے ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اپنے فرنڈز فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائی کرنا نہ بھولیے گا تینکیو سو مچ فوروچ میری ویڈیو اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خستہ اور مزیدار سی بنی ہے اللہ حافظ یمی تینکیو مام